موسیقی نمسکار دوپیر کے بارہ بڑھ چکے ہیں میں ہوں دیبتی شاہی سنگھ سوپر فاسٹ ہنڈرڈ میں آپ کا سواگت ہے آئیے شروع کرتے ہیں تیز رفتار کے ساتھ دیش اور دنیا کی بڑی خبریں سنسط کے شیط کالین سترکا آج دوسرا دن لوگصبہ میں پیش ہوگی موہا مویترہ پر ایتکس کمیٹی کی ریپورٹ راجصبہ میں دیش کے آرثک حالت پر ہو سکتی چرچہ راشپتی بھون میں کینیا کے راشپتی ویلیم ساموئی روتو کا ہوا پہلی بار بھارت آئے کینیا کے راشپتی ویلیم ساموئی روتو سے ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر نے بھی کی تھی ملاقات کینیا کے راشپتی نئی دلی میں ایک ویپار اور نویش کارکٹرم میں بھی لیں گے حصہ مہاراشٹ کے سندھو درگ میں پیدھان منتری نارین موڈی نوسینہ دیوز 2023 اماروں میں ہوئے شامل پی ایم نے کہا آج کا بھارت اپنے لیے بڑے لکش تیہ کر رہا اور اسے پانے کے لیے اپنی پوری شکتی لگا رہا ہے مزورم میں نئی راجلیتک پارٹی زورم پیپلز مویمنٹ کو 27 سیٹوں کے ساتھ ملا بہومت نئے موکی منتری کے روپ میں جیٹ پی ایم کے پرتیاشی لال جوہوما کا نام سب سے آگے مزورم کے موکی منتری جورم تھنگا چنا بھارے بنگال کی کھاڑی سے دو دسمبر کو اٹھا سائکلون میں چونگ آج دو پہر آنکھ پردیش کے باپٹلا کے پاس نلور مشلی پٹنم کے بیش ٹکرائے گا اس دوران 90 سے 110 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہوایا آٹھ زلوں میں ریڈ الائٹ جاری راجستان میں موکی منتری کے چین کو لے کر دلی سے لے کر جائپور تک ہلچل ہوئی تیز پچیس سے زیادہ ودائکوں نے واسندرہ راجے سے سیول نائن سستت ان کے آواز پر کی ملاقات سنسط کے شیط کالین سطر کے پہلے دن لوگ سباب اپکش کے نیتا عدیرنجن چودری اور بی جی پی سانسط مہنط بالکنات کے بیچ دکھا مزاکیاں انداز عدیرنجن نے مہنط بالکنات کو راجستان کا نیا سی ایم کہا انڈیا نامی میں مہلا آف سروں کے لیے بنائی جا رہی ہے نئی پولیسی مہلا آف سروں نے کرنل سے بریگیڈر رینک کے پرموشن میں بھید بھاؤ کا لگایا تھا آروپ مدے پر اگلی سنوائی اپریل دوہزار چوبیس میں مڑی پر میں سوموار دو گھٹوں کے بیچ ہوئی گولی باری میں تیرہ لوگوں کی موت علاقے کے ایک ودروئی سمو نے مہنمار جارہ اگرووادیوں پر کیا عملہ گھٹنا مہنمار بورڈر سے لگے کوکی بہول علاقے کی ہے ڈلی میں ویشوک پردوگی کی شکھر سمیلن کو ڈاکٹر جے شنکر نے کیا سمبودھت ودیش منطری نے کہا کہ بھارت کا سیمیکنڈکٹر مشن اب بھی آرمبک چرن میں ہے لیکن سرکار اس کی پرگتی کو لے کر گمبیر لارنس بشنوی معاملے میں پروتر نے دشاہ لے کہ چھاپے ماری جاری کے اندرے جارچ ایجنسی دن شودن روک تھام قانون کے پرافدانوں کے تحت کی جا رہی ہے جارچ میں دو راجیوں میں قریب تیرہ جگہ پر لے رہی ہے تلاشی راشتری جارچ ایجنسی ٹیرر فنڈنگ معاملے میں کر رہی ہے چھاپے ماری انایے کشمیر میں ساتھ اور جمہو میں ایک جگہ پراتن کی گھٹناوں کے مدے نظر کر رہی ہے چھاپے ماری تلانگانہ کے کانگریس ادھیاکش انمولا ریونت ریڈی ہوں گے راجی کے نئے مکھے مانتری تلانگانہ کی کل 119 سیٹوں میں 64 سیٹوں پر کانگریس نے جیت درج کی ہے بیارس نے 49 اور بیجی پی نے 8 سیٹوں پر درج کی چیت بودوار کو ڈلی میں ہونے جا رہی آئین ڈی آئے کی بیٹھک کے پہلے ہی دکھنے لگی درار پشن بنگال کی سی ایم ممتہ بنرجی کی نا کے بعد اکھلیشی آدف کے شامل ہونے پر بھی سنچ ہے تین راجیوں میں کانگریس کی ہار پر انڈیا الائنس کے سہیوگی دل ٹی ام سی کے نیتا بشیق بنرجی نے کانگریس پر سادہ نشانہ کہا لوگ سبا چناؤں سے پہلے پارٹی اپنی آنطرک کلہ سے نپٹنے کا کام کر لے پورا آپ سانسد راگف چڑھا 115 دنوں کے بعد سانسد میں لوٹے راجصبہ کے سباپتی جگدیب دھنکر نے رت کیا تھا ان کا نیلمبن راگف چڑھا نے کہا انتتہ راجصبہ میں میرا نیلمبن سماپت ہوا اور نیائے ہوا چندریان تین کا پروپلشن موڈیول اپنے مشن کو سفلتا پوروک پورا کر کے لوٹ آیا ہے یہ بھارت کی نا کےول نئے مشن کو لانچ کرنے کی بلکہ انہیں واپس لانے کی چھمتہ کے ماملے میں بھی بڑی چھلانگ ہے اسکوارڈرن لیڈر منیشہ پادھی کو مزورم کے راجپال کا ایڈی سی نیوک کیا گیا ہے منیشہ بھارت کی پہلی مئلہ بھارتی سشستر بلدکاری ہیں جنہیں مزورم کے راجپال کے ایڈی سی کے روپ میں نیوک کیا گیا ہے ڈلی آپکاری نیتی سے جڑے کتھت منی لانڈرنگ ماملے میں آروپت سنجا سنگھ کی نیای خراست گیارہ دسمبر تک بڑی ایڈی نے آم آدمی پارٹی کے راتصبہ صدس سے سنجا سنگھ کو پوچھتاش کے بعد 4 اکٹوبر 2023 کو گرفتار کیا تھا اور دیش کی بڑی خبروں کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں اتر پر دیش کی کچھ بڑی خبروں پر دیش ویدیش سے آنے والے رام بھکتوں کو عیدیہ جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لئے راشتری راجمار کو درست کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے گورک پر میں مکہ منتری یوگی عادت نات نے کہا کہ ہر راہ کسی نہ کسی منزل تک پہنچاتی ہے ضرورت صحیح منزل کے لیے صحیح راہ چننے کو ہے ویدان سوا کے شیط کالین سطر میں لکنوں کی سمیٹ ویلڈنگ میں کم امر کے بچوں کو شراب پروسے جانے کے معاملے پر آپکاری راجمنتری نتین اگروال نے ویبھاگیا تکاریوں کو مردیش دیا کہ کس سال کے کم امروالوں کو بار اور مدرہ کی دکانوں پر شراب پروسے دینے پر روک لگائی جائے گازیاباب کے و سندرہ سیکٹر کے بینٹ کٹھول میں آگ لگ گئی گٹنا کی سوشنا ملتے ہی دمکل ویبھاگ اور پولس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی دروازے توڑ کر لوگوں کو سرکشت نکال لیا گیا ہج کمیٹی آف انڈیا نے ہجی آترہ میں آویدن کے لیے ویب سائٹ کھول دی ہے اس بار 20 دسمبر تک ہجی آترہ کے لیے آن لائن آویدن پتر بھرے جا سکتے ہیں شری کریشن جنبھومی سے سمبندت سبھی معاملوں کی سنوائی لعباد ہائی کورٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران ہندو پکش اور مسلم پکش کیا دیوکتاؤں کے مدھ میں بحث ہوئی مافیا آتی کشرف کی ہتیا کے بعد ان کے پاکستان کنیکشن کو لے کر کئی ایجنسیوں نے لمبی پرتال کی تھی اب اتیق احمد کا کراچی کنیکشن سامنے آیا ہے کمتہ تیرائے سے کانپور روڈ کے بیچ 23 کلومیٹر کے شہید پت 6 دسمبر کی صبح 6 بجے سے رات 11 بجے تک ویفسائی خواہنوں کی نو اینٹری شروع ہو جائے گی لکنو چار باغ موسی سہیت پردیش کے 18 بس سٹیشنوں کو سوارنے کے لیے نیموں میں بڑی راہت دی گئی ہے گیر مانتہ پرات مدرسوں کی فنڈنگ کی جانچ کے بعد اب سرکار ستھائی مانتہ پرات مدرسوں کی جانچ کرانے جا رہی ہے اتر پردیش مدرسہ سکشہ پرشت پردیش کے ایسے 4354 مدرسوں کے مانکوں کی جانچ کرے گا لکنو بشوی دیالے نے ساتر 2023 کے پی ایش ڈی داکھلے کی تیاری شروع کر دی ہے اس کے لیے پندرہ دسمبر تک کاریوائی پون کرنے پرویش سمنوک کے کاریالے میں اپلت کرانا ہوگا پردیش سرکار نے کوشاگار ادھکاریوں کی کمی کو دیکھتے ہوئے ان کی پدونتی کی شرط گھٹا دی ہے اس کے لیے سرکار نے اتر پردیش وطیو ملے خا سیوہ نیم آوالی میں دوتی سنشودھن کر دیا ہے کوشاگار ادھکاری اب 8 ورش کی بجائے 7 ورش میں ہوگی سیوہ پوری لکھنو میں سرکاری میڈیکل کالجوں وہایوش میڈیکل کالجوں میں نو نیوکت 326 ڈاکٹروں اور 2142 سٹاف نرسوں کو منگلوار کو نیوکتی پتر وطرت کیے جائیں گے کارکرم میں مکمتری یوگی عادتنات 15 زلوں کے میڈیکل کالجوں کے سٹاف کی ان کو نیوکتی پتر دیں گے 6 دسمبر کو انے والی وپکشی دلوں کی بیٹک میں سماجبادی پارٹی پرموک اکلیش یادف کے شامل ہونے پر سنشیہ برکرار ہے ویدان سواج جناؤں کے دوران ناراض دکھیا اکلیش یادف نے وارانسی میں پترکاروں سے بات کرتے کانگریس کے ساتھ تلکیوں کو کم کرنے کی کوشش کی انٹی پی سی پریوجنا میں 6 یونٹوں کی بدولت 1550 میگا وارٹ بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے وارشک مرمت کو لے کر ایک آئی سنکھیا دو کو بند کیا گیا ہے لکھنو میں آئے کرویباگ کی طرف سے سپا پارٹی کے مہاراشت کے ادھیاکش و ویدھاک نیتا ابو آزمی کے قریبیوں نے اگوشت آئے کے روپ میں 160 کروڑ روپے سے ادھک کی سمپتی کی گوشنا کی ہے ابو آزمی کے ورد آئے سے ادھک سمپتی کے ماملے کی جانت کی جا رہی ہے لکھنو میں چکرواتی دباو نے اپنا اثر دکھایا اور رویوار دیرات سے ہی لکھنو سمیت بدھ یوپی کے کئی لاکھوں میں بادش شروع ہو گئی سڑک پری وہنے وم راج مارک منترالے سڑک حادثے میں گھائل ہونے والے لوگوں کے دیش بھر میں کیشلس الاج کی سودہ اپلد کروائے گا سرکار نے اتر پردیش میں رائے بریلی آگرارد مطورہ کی کئی مارتوں کو سندرکشت امارت گھوشت کرنے کی ادھی سوچنا جاری کر دی ہے پردیش کے پیٹن منتری جائویر سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش اسوش گھریلو پیٹکو کے آگمن سنکھیا کے انسار دیش میں پہلے ستان پر ہے پیٹن ویباگ ویدیشی پیٹکو کے آگمن سنکھیا کے ماملے میں بھی یہ اپلبدی حاصل کرنے کے لیے پریتنشیل ہے اور اب دیکھتے ہیں دیش کے ویبن پردیشوں کی بڑی خبریں بیار میں اگلے ورش ہونے والی میٹرک کی بورٹ پرکشاؤں کا آجن پندرہ فروری سے ہوگا وہیں انٹرمیڈیر کی پرکشاؤں ایک فروری سے ہوگی پرکشاؤں سمیتی کے ادھیک شاناند کشور نے جاری کیا وارشک پرکشا کیلنڈر بیار کے بھاگلپور میں جواہر لال نیروچ اکتسا ماہ ویدیالہ ومسپتال کا اوپیٹی تیسرے دن بھی ٹھپ رہا چھاتروں نے اوپیٹی کو نہیں چلنے دیا دوہزار سے ادھیک مریضوں کو بینا لاج کرائے ہی لوٹنا پڑا پوڑے نگر نگم نے پوڑے میں بھیڑے والا سمپتی کے نام سے مشہور دومنزلہ عمارت کو کیا دھوست بھومی ادھگرین ویبھاگ کی اوپائیوک ترپرتبہ پاتل نے کہا یہاں ساویتری بھائی پھولے کی آدمی ایک اسمارک بنایا جائے گا کینڈر گرہ منترالے کے تحت کام کرنے والے راشتری اپراد ریکارڈ بیورو نے وارشک اپراد رپورٹ کے آکڑے جاری کیے ناکڑوں میں ملاؤں کے خلاف زیادہ اپراد کیے گئے اور یہ اپراد ڈلی میں سب سے ادھگ ہوئے ہیں مدھے پردیش ویدان سبا کے پرمک سچے وے پی سنگھ نے ویدان سبا میں ادھکاریوں ایوم کرمتاریوں کی سمیقشہ بیٹک کی کہا نو نرواچت سدسیوں کی آگوانی کے لیے ویدان سبا سچی والے پورن روپ سے تیار ہے کیرل کے کننور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں راجستان مدھے پردیش اور چھتیز گر ویدان سبا چناؤں میں جیت کی خوشی پر نکالی ریلی اترہ کنٹ کے مکی منتری پشکر سنگھ دھامی نے ہر دوار میں ہر کی پیڑی پراجت گنگا آرتی میں حصہ لیا انہوں نے ستی کنٹ کو شیگرہی وشستریہ سنورچنا دے کر بھاوے سوروپ میں وکسط کیے جانے کی گھوشنا کی اترہ کنٹ سرکار نے حریدوار اور پیتھوڑا گڑ میں بن رہے میڈکل کالج میں سو سو ایم بی بی ایس پسک شوک کے پد سرچت کرنے کا نرنے لیا سی ایم دھامی کی ادیکشتہ میں آجت راج منتری منڈل کی بیٹھک میں یہ نرنے لیا گیا ریم سیڈنٹل کالج کے ویدیارتیوں وردین کے آگڑے کے بعد ہی وشویدیالہ پرشاسن نے بیڈی ایس کی پریکشہ ستھگت کی ہے جبکہ ساتھ و نو دسمبر کی پریکشہ نردھارت سمیہ پر کیندر پر ہوگی ڈلی میں تیندوہ پکڑ میں نہ آنے سے لوگوں میں دہشت تیسرے دن بھی ونرباگ کی ٹیم کے ہاتھ خالی ستانی لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہو ونرباگ نے جنگل کے آس پاس بڑھائی گشت ہریانہ کے اندری وشویدیالہ کو پرالی پرابندھن کے لیے کین سرکار کی اور سے ایک دشملہ چار ایک کرو روپے کا نودان کیا گیا جاری اس پر پریاورن ادھیانویباگ کے ساتھ سکشہ وقت قریب پچاس فیدیارتی آگامی پات سال تک شود کریں گے دیش کے کئی راجیوں میں ان دنوں بارش ہو رہی ہے تمیلناڈو میں بارش سے جنجیون استویست چینئے میں بھاری بارش کے کارن ارم بکم امرابتی نگر کیاواسی شیطروں میں جل بھراو دیکھا گیا راجستان کے جائپور میں پولس ٹیم پر حملہ کرنے والا ہسٹری شیٹر گرفتار بکانیر سے الور کانون ویوستہ ڈیوٹی میں آئے پولس کرمیوں پر جانلے والا حملہ کرنے کے معاملے میں ایک سال سے تھا وانچت ہسٹری شیٹر مدھپردیش کے برحانپور زلے کی شاہ پورتھانا پولس نے ایک شاتر اندراجے واہنچور کو کیا گرفتار کڑی پوشتاش کے بعد آروپی کے قبضے سے پولس نے آٹھ موٹر سائیکلیں کی برامت ہمارچال پردیش میں سردیوں کے موسم میں برباری سے نپٹنے کے لئے لوک نرمان ویباغ نے فیلڈ میں تینات کرمچاریوں کی چھٹیوں پر لگائی روک قریب پندرہ ہزار کرمچاریوں کو اگلے آدیش تک وشیش پرستتیوں میں ہی ملے گا افکاش کدارنات میں سوموار دیش آم کو تاپمان مائنس چھے ڈگری پہنچ گیا دھام میں جم کر برباری بھی ہو رہی ہے موسم کی بے رکھی سے کدارنات میں پورا نرمان کار بھی پرباویت ہو رہے ہیں ہمارچال پردیش کے منڈی زلے کے جنجہلی ہل سٹیشن علاقے میں ایک کار کھائی میں گری ہاتھ سے میں چھے لوگوں کی ہوئی موت اور چھے لوگ ہوئے گھائل پولیس نے بتایا کہ شادی سماروں سے لوٹ رہے تھے یہ لوگ پنچ اور آجوری میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر تلاشی عبیان چلایا گیا پولیس اے سو جی سی آر پی ایف اور سینہ کی سنیوٹ ٹیموں نے ویبن جنگلی علاقوں کو کھنگالا پوشتاش کے لیے تین کو لیا حراسط میں جمہو کشمیر کے کٹھوہ میں ہائر سیکنڈری سکول نگری میں ایک دیو سے کارکرم کا کیا گیا آئیو جنگ پولیس نے یوہ پیڈی کو نشے سے دور رکھے وہ انہیں سائیبر کرائیم کے پرتی کیا جاگرو اور اب سوپر فاسٹ انڈرڈ میں دیکھتے ہیں کاروبار اور انتر آشتری جگت کی بڑی خبریں بارتی ریزرور بانک کی مانیٹری پولیسی کمیٹی کی بیٹک چھے دسمبر سے شروع ہونے جا رہی ہے ریپوریٹ کو لے کر آٹھ دسمبر کو آر بی آئی گورنر شکتی کانت داس ایم پی سی بیٹک میں لیے گئے فیصلوں کی گوشنا کریں گے کیندر سرکار نے امرت کال کے شروعاتی دور میں بھارت کی اتوستہ پانچ ٹرولین ڈالر کی ہونے کا نمان بتایا ہے سرکار کے انسار میکرو ایکنومک اسٹیبیلٹی اور مجبوط روپے کے کارن ایسا ہوگا اوپن نیٹورک فور دیجٹل کومرس نے بیلڈ فور بھارت پہل کی شروعات کی اس پہل کے جریہ دیجٹل کومرس کی چنوٹیوں سے پٹنے کے ساتھ انڈسٹریل انویشن کو بڑھاوا دیا جائے گا ویتی اسنکٹ کا سامنا کر رہی پنجاب اسٹیٹ پار کورپریشن لیمٹیڈ کو موجودہ ویتوش دوزہ تیس چوبیس میں اپریل سے ستمبر کی افدی کے دوران پاس سو چو سٹھ دشملہ ساتھ چھ کرو روپے کا منافع ہوا ہے سرکار نے رکی ہوئی ریال اسٹیٹ پریوجناؤں کو پورا کرنے کے لیے دو لاکھ سے ادھیک گھر خریداروں کو لاکھ پہنچانے اور چورانبے ہزار تین سو سرسک کرو روپے کی رکی پریوجناؤں کو چالو کرنے کے لیے اب تک کے پرستاووں کو منظوری دی پرٹن منترالے نے یاترہ پرواز و خرچ بڑھا کر بھارتی ارتفرستہ میں پرٹن کے یوگدان کو بڑھانے کے لیے راشتری پرٹن نیتی دوزہ تیس کا مسودہ تیار کر لیا ہے چالو وطورش کی انتمتماہی میں وائٹ گوڈز نرماتاؤں کو پی ایل آئی کے تحت 89 کروڑ روپے کا پروتساہن وطورت کیے جانے کی امید ہے یوجنا کے تحت چینیت کچھ کمپنیوں نے اتپادن شروع کر دیا ہے وطورش نرملا سیتا رمن نے سومبار کو سنصد میں بتایا کہ چالو وطورش میں اب تک 69 ماسک سنگرہ 1.6 لاکھ کروڑ روپے ہے دوزہر بائیس تیس میں اوسط ماسک جی ایسٹی کلیکشن 1.5 لاکھ کروڑ روپے سے ادھیک تھا نگدی کے سنکٹ سے جوج رہی ایٹ ٹیک کمپنی بائجوز کے فاؤنڈر بائجو رویندرن نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی میمبرز کا گھر بھی گروی رکھ دیا انہوں نے قریب 100 کروڑ روپے جٹائے اور 15000 ایمپلوئیز کو سیلری دی فاکس ویگن انڈیا نے بھارتی بازار میں اپنی پاپلر ایسیو وی ٹائگون اور سیڈان سیگمنٹ میں ورٹس کا ڈیپ بلاک پرل کلر ویڈینٹ لانچ کیا ہے کمپنی نے یہ سپیشل کلر دونوں کاروں کے ٹاپ لائنڈ ویڈینٹ میں دیا ہے اسرائیل اماس کے بیچ ادھویرام کے بعد اپھر یود شروع ہو گیا اسرائیلی سینا کی کاروائی سے گازہ میں ایک درجن سے ادھیک لوگ مارے گئے ہیں جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں سات اکٹوبر کو ہماس املے کے بعد اسرائیل میں گن لائسنس کی مانگ کئی گناہ بڑھ گئی ہے نیشنل سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گیورن کے مطابق سات اکٹوبر کے بعد دو لاکھ ساٹھ ہزار اسرائیلی ناغرکوں نے گن لائسنس کے لیے اپلائے کیا ہے روس یوکرین یود کے بیچ وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو چتاب نہیں دی ہے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اگر یوکرین کو ساہیتہ بند ہوئی تو پوتین جیت سکتے ہیں اور کہا یوکرین کے لیے امریکی ساہیتہ سال کے ان تک چاری رہے گی روس اور یوکرین کے بیچ یوکرین میں روس کے چودوی آرمی کور کے ڈگری کمانڈر ڈپٹی کمانڈرن میجر جنرل ولادیمیر جوادس کی کے مار جانے کی خبر ہے سوموار کو روس نے اس کی پشتی کی ہے امریکی ویدیش بھاگ کے پروکتہ میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ اندر آشتیو پیرن کا ویروت کرتا ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو یا پھر اسے کون سنچالت کر رہا ہے یہ ٹپڑی صرف بھارت کے لیے نہیں بلکی پورے ویشو کے لیے ہے کناڈا کے پبلک برادکاسٹر نے گوشنا کی ہے کہ وہ 600 نوکریوں میں کٹوٹی کرے گا کینیڈین برادکاسٹنگ کوپریشن نے کہا کہ پرستاویت نوکری میں کٹوٹی سے لگ بگ 125 ملین امریکی ڈالر کے پرابندھن میں مدد ملے گی اترکوریا کے سروچ نیتا کیم جونگ انہیں دیش کی شکتی کو مجبوط کرنے کے لیے مہلاوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کو کارن انہوں نے کہا کہ دیش میں جنمدر میں گراؤت روکنا مہلاوں کا کرتب ہے کناڈا میں ایک گمبیر حملے کے سلسلے میں بھارتی مول کے چار لوگوں کی تالاشی شروع کر دی ہے ان چاروں کو پولیس نے وانٹڈ بتایا اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے لوگوں سے مدد مانگی ہے ریج 2023 کو ورلڈ آف ایئر یعنی سال کا شبد چونہ گیا ہے اسے اکس فورڈ ڈکشنری میں بھی شامل کر لیا گیا ہے ورلڈ آف ایئر کے لسٹ میں ریج سمیت آٹھ شبد اور بھی ہیں سیریا کے کیمپس میں موجود آتنکی سنگٹھن سلامیک سٹیٹ کے دس انات بچوں کو چپ چاپ بریٹل لائے جا رہا ہے سبھی بچوں کے ماتا پتا مارے جا چکے یا پھر لا پتا ہے بریٹش ناغریک ان بچوں کو ایڈاپٹ کر سکیں گے اور آئیے اب سوپر فاسٹ ہنڈڈ میں دیکھتے ہیں کھیل اور سینیما جگت سے جوڑی بڑی خبریں بھارت کے خلاف ساؤت افریقہ ٹیم کا ہوا اعلان ٹیمبا بابوما ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم سے باہر اوڈی آئے میں ایڈن مارکرم کو ملی کپتانی بائیوما تیس سیریز میں کریں گے ٹیم کی کپتانی ساؤت افریقہ کے خلاف سیریز سے پہلے کیل راہول نیٹس میں جم کر بہا رہے پسینہ ٹین ونڈے میچوں کی سیریز میں وکٹ کیپر بلے باز کیل راہول کریں گے ٹیم انڈیا کی کپتانی ایس ایل سی نے دھن کے قطط دروپیوک کے لئے پور کھیل ونطری روشن رر سنگے کے خلاف درج کر آئی یہ شکایش لنکا کے راشپتی رانیل وکرما سنگے نے ستائیس نومبر کو رر سنگے کو پت سے ہٹا دیا تھا پاکستان کے تیز گینباز ہارس رعوف اب آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں لے کھیلتے نظر آئیں گے پی سی بی نے انہیں اس لیگ کے لئے ہارس کو دی نو سی اولمپک گول میڈل دلانے والے اتلیٹ نیرہ چوپڑا نے تیز گینباز جسپید بومرہ کے لئے دی سلاہ کہا اگر بومرہ اپنا رن اپ تھوڑا لمبا کر لیتے ہیں تو وہ پھیک سکتے ہیں اور تیز گیند انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے مکھی کوچ برینڈن مپولم نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف آگامی ٹیسٹ سریز میں ہوگی بیچ بول کی اصلی پریقشہ انگلینڈ پچیس جنوری سے بھارت میں ہوگی پونٹ ٹیسٹ میچو کی سریز وارنر کو لے کر جانسن کے ویوادت بیان پر آسٹریلیا چین کرتا جارج بیلی نے دی پرتکریہ کہا امید ہے کہ جانسن ٹھیک ہے جانسن نے وارنر کی آلوشنا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہیرو کی طرف ویدائی کے حق دار نہیں ہے ہاکی پورش جونئر وشکپ میں آج بھارتی جونئر پورش ہاکی ٹیم کوریا سے بھیڑے گی بھارت کی نظر کوریا کے خلاف ویجائی شروعات پر کوریا کے خلاف بھارت کا ریکارڈ بہتر بھارتی نشانے باز پشپیند کمار کے ساتھ ٹریننگ کے دوران بڑا حادثہ نیشنل چیمپینشپ کی تیاری کے دوران نشانے باز کے ہاتھ میں دس میٹر ائر پسٹر سیلنڈر پھٹنے سے انگوٹھا گوایا بھارت کی بیٹیاں جینیفر ورگیز اور دیویانشی بھومیگ نے ورلڈ یوتھ ٹیبل ٹینس چیمپینشپ میں دلائیا تھے آسک سلور میڈل حالانکہ خطابی مقابلے میں کڑی منت کے بات کرنا پڑا ہار کا سامنا اکشہ کمار اور ٹائگر شو آف اسٹارر فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کی تیزر ریلیز ڈیٹ کا ہوا اعلان آلی عباس زفر کے نردیشن میں یہ فلم اگلے سال گھر تندر دیوس کے دن ریلیز ہوگی بولی ووڈ امنیتا شاروک خان نے اپنے کار پورٹ فولیو میں پہلی الیکٹرک کار کی شامل اس آرکے نے ہنڈائی کے ساتھ پچھت سال پورے ہونے پر اس کی دمدار اور فیچورسٹک لک لینے والے آئیو این آئی کیو فائیف کو اپنے گیراج میں شامل کیا ڈیریکٹر سندیپ ریڈی وانگا کی اینیمل کی گونج بھارت کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل باکس آفیس پر بھی دیکھی خبروں کے انوسار اس فلم میں انٹرنیشنل باکس آفیس پر 42 ملین ڈالر یعنی 350 کرون روپے سے زیادہ کلیکشن پورا کیا نینہ گپتا اور جیکی شروف کی کومیڈی فلم اپکمنگ مست میں رہنے کا کا ٹریلر رہوا ریلیز نینہ گپتا اور جیکی شروف کی کمیسٹری نے جیتا دل راکی سابند بھی فلم میں آئیں گی نظر KGF2 ایکٹر یش کی اپکمنگ فلم یش 19 کے ٹائٹل سے جلد اٹھے گا پردہ 8 دسمبر کو فلم کے نام کی کریں گے گھوشنا متا دے کہ یہ فلم KVN پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی ہے بولیوڈ ایکٹرس پرنیتی چوپرا نے سوشل میڈیا پر اپنا ورکاوٹ ویڈیو کیا شیئر خبروں کی مانے تو ایکٹرس اپنے آنے والی فلم چمکیلا کے لیے 15 کلو وزن بڑھایا ہے بولیوڈ سپرسٹار شاروک خان کی تیسری فلم دنگ کی جلد بڑے پردے پردے گی دستک شاروک خان اور راجکمار ایرانی کی فلم کا ٹریلر آج ہوگا ریلیز سیم بہادر کے لیے وکی کوشل کو مل رہی تاریفیں امول کی طرف سے وکی کوشل کو ملا خاص طوفہ سیم بہادر کے گیٹ اپ میں سینیکو کے ساتھ ان کی فوٹو کو دکھاتے ہوئے گیاپن کو مزیدار کیپشن دیا گیا اجین کے مہاکال مندر میں سوموار کو بھی نیتری جانوی کا پور پہنچی اس فلم کی ریلیز ڈیٹ کھلاڑی کمار نے سوشل میڈیا پر شیئر کی یہ فلم اگلے سال 6 جون 2025 کو تھییٹر میں ریلیز ہوگی